اسلام علیکم گوڈ موننگ گائز آج میں صبح سے اٹھنا ہوں صبح سے بھئی کام شام میں بیزی تھا نیو گھر گیا ہوا تھا ماں کی صفائی شفائی کی ہے پھر اس کے بعد بہت زیادہ گرمی ہوئی ہے تو میں اسی والے کے پاس گیا تھا اس کو بولا بھئی آج آ کے اسی شیسی لگا دو بات تو کر گیا ہوں دیکھو آج شاید لگ جائے ہمارا اسی اورنا کل میں گیا تھا نا ہمارا پہ اپنے کزن کے گھر وہاں پہ بھئی گاڑی دھوپ میں کھڑی ہوئے گاڑی چل رہی تھی تو بھئی مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا میں اپنے فرینڈ کو بھلا کے لائے ہوں وہ گاڑی کھڑی کر دے گا ہمارے نیو گھر میں کیونکہ نیو گھر میں شیڈ بنانا وہاں چھاؤں میں گاڑی کھڑی ہو جائے گی علی بھی اٹھ گیا علی تو بھئی اٹھ کے نہاں بھی لیا ہے اور آج تو بھنٹا بھی آیا ہے کیسا بھنٹے چلے گا نیو گھر میں چل آجا عبداللہ کو بھی اٹھا دیا عبداللہ دیکھو فل نشے میں لگ رہا ہے یہ میرے دوست ہیں عل علی بھائی کیسے علی بھائی ٹھیک ہو چلیں چلتے ہیں بھائی بھڑا بھڑ سے جب سے پاپا گائنا تقریباً ہفتہ ہو گیا ہم لوگ رہے گاڑی کچھ چھڑا ہی نہیں ہے کل بس نمبر پلیٹس نکالنے کے لیے آئے تھے ابھی کپڑا شپڑا اتار رہے ہیں اور فائنلی آج ہم لوگ کار نکال لیں گے آج شرپال اتار دی ابھی گاڑی نکال رہے ہیں آنے دو آنے دو آرام آرام سے آفتر لانگ ٹائم بھائی گاڑی نکال گئی فائنلی بھائی ہماری کار نیو گھر میں آتے ہوئے اور علی سنروف سے نکال گیا بھائی ٹھیک آنے دو آنے دو ہم لوگ نے ترپال سرپال چڑھا دیا یہاں پہ مزے دی چھاوہ میں کار کھڑی گیا اور بھائی بہت زیادہ گرمی ہو گئی میرے تو ابھی سہی پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے پیروٹس کو ہم لوگ نے اندر روم میں ہی رکھ دیا اور پنکہ شنکہ چلا لیا تاکہ ان کو گرمی نہ لگے اور چوزوں کو بھی ہم لوگ نے اندر ہی رکھ دیا کیونکہ یہ دو ہی بچے ہیں اور سمیون پل بھی ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکا ہے بس اس میں ابھی پانی شانی ڈال دیں گے ہم لوگ اور ریبٹس کے لیے نا ہم لوگ نے ایک پیارا سا گھر بنا دیا چک کرو اندر مزے سے ریبٹس رہ رہے ہیں اندر بھائی یہ سورنگ بھی بنا رہے ہیں اور ڈکس کہا ہے ہماری اچھا ڈکس نے نا ریبٹ والا گھر لے لیا ریبٹس ادھر چلے گا ڈکس ادھر آ گئی اور ہم لوگوں نے یہ والا پھٹا یہ والا پھٹا بھی رکھ دیا تاکہ ڈکس یہاں پہ بھی رہ سکے آرام سے یہاں پہ اچھا ہوں رہے گی اور ابھی ہم لوگ نا سویم پل میں پانی شانی بھر دیں گے جوزوں کے لیے نیو دھڑبہ بھی آ گیا اتار لو آرام آرام سے دیکھنا لگ نہیں جائے آرام سے آرام سے آجا ادھر اٹھا 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 یہاں رکھ دو سائیڈ میں چھاؤں میں اور ہم لوگ پائپ بھی لے کے آگئے ہیں پائپ کھا ہے پائپ یہ رہا پائپ سے ہم لوگ سویبنگ پول پہ پورا پانی بھر دیں گے اور اس کے اندرہ بھی ڈکس کو چھوڑ دیں گے ادھر کام کرتے ہو نا پورا لوہا میرے بھائی ہم گوٹھے میں گز گیا اور زنگ والا لوہا تھا اتنا خون نکلا ہے بھائی سنی پلاس لگایا ہے خون ہی نہیں رک رہا ہے درد بھی ہو رہا ہے ٹیٹنس کا انجیکشن میں نے لگوانا پڑے گا مجھے لگ رہا ہے اب مجھے نا ٹیٹنس کا انجیکشن بھی لگوانا پڑے گا فیلال تو سنی پلاس سے ہی گزارہ کیا ہوا ہے میں نے شام کو جا کے ٹیٹنس کا انجیکشن لگوانا پڑے گا پائپ یہ پائپ یہاں تک آ گیا ہے یہ سویمنگ پل میں سے جو کچھرا پڑا ہے یہ ہٹا دو جلدی جلدی ہم لوگوں نے سویمنگ پل کے اندر پانی ڈالا نا یہ تو سارا کیچڑ بن گیا کیونکہ ہم لوگوں نے گارہ شارہ مل دیا تھا وہ پگل گیا ای تنک تو ہم لوگ اب ساری انٹیں لگا رہے ہیں ہم لوگ صرف نا یہ تھیلی لگی رہے ہیں دیں گے تاکہ پانی ساف رہے ہیں انٹیں ساری ہم لوگ نکال رہے ہیں بھی سویمنگ پل کو ساف کر کے اس میں ساف پانی بھر دی ہم لوگوں نے ابھی بھی تھوڑا تھوڑا گندہ پانی ہے لیکن اب بھائی دکس بڑے مزے سے یہاں پہ نہائیں گی اور ہم لوگوں نے سب کو کھانا شانہ دی دیا ریبٹس کو بھی کھانا دی دیا چوزوں کو بھی کھانا دی دیا اور یہاں کی سارے سہین کی ہم لوگوں نے صفائی شفائی بھی کر دیا اور آج ہم لوگوں کو شادی میں بھی جانا ہے تو چلتے ہیں بھائی کھڑا بٹ سے کر گئے دکس بڑے مزے سے اب نہائے کریں دکس بڑے مزے سے کریں گی اور اس پنجرے میں نے شام کو ہم لوگ کبودر لاؤ گے رکھ دیں گے میں نے سوچیا ہوں کبودر لائیں گے کبودر لائے گے رکھ دیں گے اور دو تین پنجروں کا اور بھی بولاو ہے ایک دو دن میں دو تین پنجرے اور بھی آجیں گے آجتا آجتا پورا سٹب ہو جائے گا یہاں پر گھر آگے نہیں ہاں دوگے پپڑے شپڑے چینج کیے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں شادی میں میں ہو اور علی جا رہے ہیں عبداللہ نہیں جا رہا کیونکہ عبد شادی میں آگیا اور یہاں پہ اتنی زیادہ گرمی ہے نا پنکھا چلا ہوتا پنکھا یہاں پہ گرم ہوایں پھینک رہا تو پنکھا ہم نے بندی کر دیا بس اب یہاں پہ بیٹھے ہیں گرمی میں روٹی شوٹی کھلنے کا ویٹ کر رہے ہیں علی کو دیکھو بھائی علی کو بھی فل گرمی لگ رہی ہے کانا شانا کھل گیا کھانے میں بیف کورما ہے بہتنے شوٹنے سلاد چھلاد ہے تو کھاتے ہیں بھائی فٹا بھٹ سے کھانا اور بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے گرمی میں ہم لوگوں کو کھانا کھانا پڑے گا کھانا شانا کھالی ہے شادی بھی اٹینڈ ہوگو یہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے ہم یہی سے جا رہے ہیں ڈائریکٹ اے سی والے کے پاس اے سی چیک کرنے کے لئے اور بھائی یہاں پہ بہت سارا بچوں کا رش فش لگ گیا چلو علی بیٹھو جلدی بیٹھو ہائی گرمی والا سین ہو آئی ہے بہت گھرم ہو رہی ہے بھائی بچے ہسر ہیں دیکھو سارے ہمتے اے سی والی شاپ پہ آگے دوست ہیں ہمزا بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو یہ ایسی ہے بھائی یہ ہم نا سیکنڈ ہینڈ لے رہے اور میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ سیکنڈ ہینڈ ہم لوگ کیوں لے رہے ہیں ابھی چیک کر لیتے ہیں ایسی بھائی ایسی بلکل ساس ہوتھ رہا ہے بلکل نیو ایسی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اورین کونپنی کے ہے ڈیڈ ٹن کا ڈیڈ ٹن کا ایسی ہے زبردست ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر کب تک آگے لگاؤ گے یہ ہم تقریبا ٹین بجے لگا دینے آپ کو پکی بات چلو ٹھیک ہے پھر ٹین ہو گیا یہ ایسی دن کر لی ہے اب چلتے ہیں بھائی فٹا باٹ سے کر ایسی شیسی فٹ کر دینے ایسی آگیا ابھی ہم لوگوں نے ایسی کی فٹنگ شٹنگ کروانی ہے میں نے سوچا تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ ایسی لگوائیں گے ہم لوگ یہاں سوتے ہیں تاکہ یہاں سے ڈائریک ہمارے اوپر ہوا ہے لیکن یہاں پیچھے ایک دیوار بنی گیا تو ہم لوگ یہاں پہ ایسی نہیں لگوا سکتے کیونکہ ڈرل نہیں ہو سکتی تو ابھی یہاں پہ سامنے ایسی لگے گا یہاں پہ آرام سے ڈرل شریل ہو جائے گی ابھی پھائی فٹنگ شٹنگ کر دیں گے اس کے بعد لگا دیں گے سامان شامان سارا آگیا یہ پائیپ بھی ہم لوگوں نے نیو مانگوا ہے تو پرانا پائیپ تھا نا وہ تو خراب ہو گیا تھا نیو پائیپ مانگوانا پڑا ہم لوگوں کو کام اسٹینڈ ہو گیا بھی بھائی انیشیل اسٹینڈ لگا رہا ہے اسٹینڈ لگ جائے گا پھر اس کے اوپر ایسی رکھا جائے گا اسٹینڈ لگ گیا ہول بھی ہو گیا ہول بہت مشکلوں سے ہو گیا کیونکہ دیوار کا سائز بہت بڑا تھا یہاں کا تو سارا کام ختم ہو گیا اے سی بھی فٹ ہو گیا اور پورا کمرا مٹی مٹی ہو گیا کیونکہ ڈریل ہو کے سراغ ہوا تھا اب یہ بھائی لوگ چھت پہ چلے گئے چھت پہ بھی ایک سراغ ہو گا یہاں سے یہ دیکھو مٹی گر رہی ہے چھت ٹوٹ رہی ہماری یہاں پہ اکھول ہو گا پھر یہاں سے یہ والا پائیپ اوپر جائے گا میں بھی جاتا ہوں اوپر جا کے دیکھتا ہوں کیسے کام ہو رہا ہے یہ کھول ہے بھی یہاں چھت پہ ہو گا نیچے مٹی گر رہی ہے اب یہ والے پائیپ اس ہول سے نیچے جائیں گے پائیپ نیچے آگئے بھی یہاں سے نا جوائنٹ لگ رہا ہے نیچے کی ساری فٹنگ شٹنگ کمپلیٹ ہو گیا بھی آوٹر کی تھوڑی سیٹنگ سیٹنگ کر رہے ہیں آوٹر کو چیک کر رہے ہیں یہاں پہ اس کی بھی تھوڑی فٹنگ شٹنگ ہوگی اس کے بعد ہمارا ایسی اوکی ہو جائے گا اور ایسی چل جائے گا فائنلی فائنلی گائز ایسی لگ گیا میں تو سمجھ رہا تھا ایسے لگ جائے گا ایسی بھائی ایسے ویسے نہیں لگا چار گھنٹے لگ گئے بھائی ایسی تو لگ جیا تھا اس کے بعد سین ایسا ہوا یہاں پہ ان لوگوں نے ایسی کا سوچ لگا دیا اور پورے گھر کی لائٹ چلی گئی کیونکہ ایسی بہت زیادہ لوڈ لیتا ہے پھر ہم لوگوں نے الیکٹریشن کو گلایا الیکٹریشن آیا اس نے وائرنگ شائرنگ کی ایسی کے لئے ہم لوگوں نے نیو تاہر لگوا آئی یہ والی نیو تاہر لگوا آئی نیو بورڈ لگوا آئے ایسی کے لئے پھر جا کے کہیں ایسی چلے بہت زیادہ خواری ہوئی ایسی کے لئے لیکن کمرہ جو تھنڈا ہو رہا ہے نا ہوئے 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 بھائی مازہ آئے اور علی کی کوشی چیک کر اب تمہارا بھائی مزے سے بیٹھ کے ایڈیٹنگ کرے گا اور مزے سے اپنے کام شام کرے گا پہلے تو اتنی زیادہ گرم ہوا کرتی چلتے ہیں نیو گھر میں نیو گھر میں بھی جانا ہے کھانا شانا ڈالنا ہے ہوئے ہی ساہب میں تو بہت زیادہ تھک بھی ہوں اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ دیکھو میرا پورا ہاتھ یہاں سے انگوٹھا کٹھا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ نا اس پہ زنگ والا لویاں لگ گیا تھا تو ابھی جا کے پہلے میں نے ٹیٹنس کا انجیکشن لگوانا ہے پہلے چلتے ہیں ٹیٹنس کا انجیکشن لگوانا ہے اس کے بعد ہم لوگ اپنے نیو گھر میں چلے جائیں پہلے ہاں پہلے ایسی بند نہیں کرنا ایسی چلا رہنے دیتے ہیں روم بند کر کے چلے جاتے ہیں تاکہ جب ہم لوگ آئیں تو بھائی ہم لوگ کو کمرہ فل تھنڈا ہو رہا ہوا ملے فائنلی ہم لوگ کلیننگ پہنچ گئے آج بہت دنوں بعد مجھے انجیکشن لگے گا عبداللہ کو بھی انجیکشن لگ چکا علی کو بھی لگ چکا آج مجھے لگے گا آج تو بہت زیادہ مزا آگا جبھی مجھے انجیکشن لگتا ہے تو آپ میرا مزا کو رہا چاہنا آج میں آپ کو مزا لوں گا آج بھائی مزا آ رہے مزا آ رہے مزا آ رہے مزا آیا رہے کچھ بھی نہیں انجیکشن لگتا ہے ہم لوگ نیو گھر میں آگا ڈکس کو ریبیٹس کو کھانا شانا ڈال دیا ریبیٹس نے رو بھائی کھانا شانا کھا لیا ابھی ریبیٹس ریسٹ کر رہے ہیں ریبیٹس کو اور ڈکس کو آج ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم لوگ اس بڑے والے پنجرے میں ایک ساتھ ہی بند کر دیں گے اس کو پیچھے سیٹ کرتے ہوں اور ڈکس کو ریبیٹس کو اس پنجرے کے اندر بند کر دیں گے اور اس پنجرے کو لگ کر دیں گے اس صبح آگے نا ہم لوگ ریبیٹس کو یہاں چھوڑ دیں گے اور میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ریبیٹس سورنگ بھی بنا رہے تھے کوشش کیے ریبیٹس نا کونے پر سورنگ بنانے کی تو یہ تقریباً پانچ چھے دن میں یا ہفتے میں اپنی سورنگ کمپلیٹ کر لیں گے ڈکس کو ریبیٹس کو کھانا شانا ڈال کے ہم لوگوں نے اس پنجرے میں بند کر دیا تاکہ یہ لوگ یہاں پہ سیو رہے ہیں اور آج ہم لوگوں نے بہت سارے کام کرنے تھے لیکن آج ہم لوگوں نے ایسی لگوا لیا تو ہمارا سارا ٹائم مہین پہ ضائع ہو گیا اور ہمارے سارے کام پینڈنگ میں چلے گئے تو اب کلی آکے سارے کام شام کریں گے ہم لوگوں نے دو تین اور پنجرے بھی لے کے آنے تھے اور بھی بہت سارے کام کرنے تھے تو اب کلی آکے کریں گے اور اندھیرہ ہو چکا رات ہو چکی ہے یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا تھا یہاں پہ بھوٹ شود بھی ہو سکتے ہیں تو چلتے ہیں فٹا فٹ سے گھر اور آج تو بہت زیادہ تھک بھی گیا ہوں گھر آگئے تو گھر آگے میں نے پڑھ گیا مغریب کی نماز ہم لوگ ایسی چلا کے گئے تھے اور آئے تو بھائی روم اتنا تھنڈا ہوا ہوا تھا ہوئے 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 بھائی دل کو سکون مل گیا اور ابھی میں مزے سے بیٹھ کے تھنڈے تھنڈے روم میں آج تو بھائی ایڈیٹنگ سے ایڈیٹنگ کروں گا اور اپنا کام شام کمپلیٹ کروں گا تو کرتے ہیں بھائی فٹا فٹ اپنا کام شام کمپلیٹ پھر ملتے ہیں کام شام کمپلیٹ ہو گیا ایڈیٹنگ بھی کر لیا اور کھانا ریڈی ہو چکا ہے کھانے میں آج ماما نے دال ماش فرائی بنائی ہے تو کھاتے ہیں بھائی فٹا فٹ اپنا رات کا کھانا کھانا پینا ہو گیا کام شام بھی سارے کمپلیٹ ہو گئے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے پرانا ایسی کیوں لگوایا ہم لوگوں نے پرانا ایسی اس لیے لگوایا کیونکہ ہم لوگ نیو گھر لیں گے انشاءاللہ تو اس میں ہم لوگ نیو ایسی بھی لگوایاں گے اور ہر روم کا الگ ایسی ہوگا انشاءاللہ بہت جلدہ آپ لوگوں کو سپرائز ملے گا ہم لوگ اپنا نیو گھر لیں گے اور بہت اچھا سا وی آئی پی کر کے بھی بنائیں گے اور آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے جیسے آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو اس ویلوگ گئی سائن کرتے ہیں یہ کیا چکر لوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں شیئر کر دیں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی کس چیز کا ویٹ کر رہو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دو بھائی حلی بھائی تو آج جو ہم لوگوں نے اپنے گھر میں اسی لگوائی ہے کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے آج جیسے میں بائی پر بٹنا مارے تو پاپولر جلگہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اس لیے آج انہزائی نے فائنلی گھر میں اسی لگوائی ہے اب تمہیں ماست ہو کے سونگا اور بہت زیادہ مزا بھی آئے گا مجھے اور آج جانہزائی کو انجیکشن لگا مجھے بہت زیادہ خوش ہوئی لیکن بھائی ایسا ویسا کوئی چین نہیں ہے میرے بھائی مجھے دھوک بھی ہوا کہ انجیکشن کیوں لگا اور تھوڑے تھوڑے خوش بھی ہوا میں اور مجھے دھوک بھی ہوا تو بس خوشی بھی اور دھوک بھی تو اس لیے لوگوں میں پر کرنے لگا اینڈ ایوگ کیسے کے لوگ پسند آئے ہوگا تو اس لیے لائک کریں کمون کریں شیئر کریں اور زیادہ سبسکرائب تو آپ مٹ ہے اور بیل آئیکن بھی دبا دو تھے خواہ چونکی